دوستو ارپل جیو کا ڈراما سرب بل اگام کی نیکس ٹانمو لیپسوٹ میں آپ دیکھنے جانے ہیں کہ افنان علیزہ کو کہتا ہے کہ رمشاہ کی وجہ سے میں بہت زیادہ شرمندہ اور رمشاہ کو تم سے برتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات سنکر علیزہ کہتی ہے کہ اب رمشاہ کی تو شاید عادت ہو چکی ہے افنان میں نے رمشاہ کو صرف اور صرف آپ کے لیے برداشت کیا میں تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس سے میرا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو میں نہیں چاہت ہی نہیں چاہیے تھی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں علیزہ میں فیصلہ کر چکا ہوں میں رمشاہ کو چھوڑ دوں گا یہ بات سنکر علیزہ کہتی ہے کہ افنان میں تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی میں نہیں چاہتی کہ اب رمشاہ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں تو تمہاری محبت کی خاطر اسے قبول کر چکی ہوں لیکن شاید وہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی شا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا میں رمشاہ کو چھوڑ دوں گا لیکن تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا میں نہیں چاہتا کہ اب ہمارے بیچ کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب اس ٹاپک پر میں مسید کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی افنان رمشاہ کو گھر سے نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے رمشاہ بہتی سیادہ پریشان ہوتی ہے افنان کے بارے میں ایک بار پھر چانی کہتا ہے کہ بہت جلد اسے اپنی غل ساتھ سوچائے گا وہ تمہیں لے کر جائے گا میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ساتھ کچھ بھی غلط ہو رمشاہ میں تو تمہاری سندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر افنان کے بارے میں رمشاہ کہتی کہ اسے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے شاید وہ مجھ سے اب کسی قسم کا کوئی تلق رکھنا ہی نہیں چاہتا یہ شانی سب کوئی تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے نہ تو موسی وقت مجھے کال کرتے نہ ایسے حالات ہوتے یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ جو بھی ہے لیکن میں تمہاری سندگی میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا میں تمہاری سندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر شانی کہتا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب میں اس ٹاپک پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بس تمہیں افنان کے ساتھ رہنا ہے اور افنان تمہیں اس کرسے لینے کے لیے ضرور آ رمشہ بھی اب ہوتی زیادہ پریشان ہے رمشہ کو تو کبھی بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ افنان اس طرح اسے چھوڑ دے گا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی تیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمہ بیگم انور کو کہتی ہے کہ تمہیں افنان سے جا کر بات کرنی چاہیے رمشہ کے ساتھ ایسا مت کریں رمشہ کے ساتھ پہلے بھی اتنا سب کچھ ہو چکا ہے انور کہتا ہے کہ افنان بھلا میری بات کیوں سنے گا رمشہ نے ہی کوئی ایسی ویسی بات کی ہوگی جس کی وج جان سے وہ یہاں چھوڑ کر چلا گیا سلمہ کہتی کہ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ تمہارا بیٹا شانی ہے شانی کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں تو نہیں چاہتی کہ کبھی بھی اب رمشہ کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو انور وہ ہماری بیٹی کی طرح ہے اور آپ اس کی خاطر اتنا تو کر ہی سکتے ہیں یہ بات سن کر انور کہتا ہے کہ رمشہ کی وجہ سے ہمیں کتنی زلط کا سامنا کرنا پڑا پھر بھی تم چاہتی ہو کہ میں وہاں جاؤں ٹھیک ہے اگر تم ایسا ہی چا تو میں چلا جاؤں گا لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ جو کچھ بھی رمشہ کر چکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ افنان کبھی بھی اسے اس گھر میں لے کر جائے گا اتنی زلط کے بعد شاید وہ کبھی بھی اب اس لڑکی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہے گا سلمہ کہتی کہ اس بار رمشہ کی کوئی غلطی نہیں آنیول اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے کہ افشین رمشہ کے پاس آتی ہے اور رمشہ کو کہتی ہے کہ افنان اب فیصلہ کر چکا ہے بہت جلد وہ تم میں ڈیووس دے دے گا رمشہ کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ بہت غلط کر رہی ہیں میں نے کبھی بھی آپ لوگوں کا برا نہیں چاہا جو کچھ آپ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں آنے والی اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمشہ افشین کو کہتی ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اتنی زلط کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ ہو مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ جس دن آپ لوگوں کی حقیقت افنان کو پتا چلی تو اف افشین کہتی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اب ڈیووس تو تمہیں ہوگی کیونکہ ہر قیمت پر افنان تمہیں ڈیووس دینا چاہتا ہے یہ بات سنکر رمشہ کہتی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تم سے محبت نہیں نفرت کرتا ہے جو کوئی تم اس کے ساتھ کر چکی ہو اسے اب اس بات پر یقین ہو چکا ہے کہ تم افنان کے ساتھ نہیں بلکہ صرف اور صرف شانی کے سات رہنا چاہتی ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد افشین کہتی کہ آپ تو ہر قیمت پر تمہیں ڈیووس ہو کر رہے گی آنے والے اپسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اینی دونوں کی باتیں سن لیتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ بھابا کو آپ کہیں کہ افنان سے بات کریں اگر افنان سے بات نہ ہوئی تو بہت دیر ہو جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا افنان سچ میں رمشا کو چھوڑ دے گا اگر سچ میں اس نے چھوڑ دیا تو رمشا کبھی بھی جی نہیں پائے گی شاید اپنی چان لے لے گی خدا کے لیے آپ کو چیک کریں سلمہ کہتی ہے کہ تمہارے بابا کبھی بھی افنان سے بات کرنے نہیں جائیں گے مجبورا مجھے خود ہی افنان کے پاس جانا پڑے گا میں نہیں چاہتی کہ اب رمشا کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو آنے والے اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ اینی بھی رمشا کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چنل کو سبسکرائب کر لے